ہمانچل پردیش میں ستمبر اکتوبر میں رولر اولمپی آرڈ کروایا جائے گا جس میں پردیش کے چالیس ہزار کے قریب کھلاڑی حصہ لیں گے اولمپی آرڈ میں بلوک ستر سے لے گر جلس تر تک کھیلوں کا آئیوجن کیا جائے گا یہ بات منگلوار کو شملا میں کھیل منتری بگرم عدیتے سنگھ نے کہی بگرم عدیتے سنگھ نے کہا کہ اولمپی آرڈ کس طرح سے آئیوجن ہو اس میں فنڈنگ کیسے ہو اس کے لیے ہمانچل پردیش کے کھیل سنگھوں کے ساتھ بیٹھر کی گئی ہے جس میں کیسو جاب سنگھوں کی طرف سے دیئے گئے ہیں کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک کھیل پروچیکٹ اپنوں کے نام یوجنہ شروع کی جائے گی جس میں کسی شہطر میں کوئی ویقتی اپنے نام سے کوئی گراؤنٹ یا کھیل کو فنڈنگ کر سہیو کر سکتا ہے وہیں انہوں نے بتایا کہ پردیش میں سپورٹس منیسٹرلی فنڈ بنایا جائے گا تاکہ کھیلاریوں کی ضرورت کے سمیں ترنت مدد کی جا سکے ریجرویشن کوٹے کو تین پرسنٹ سے آگے بڑھایا جائے گا اینور سپورٹس کلینڈر تیار کیا جائے گا اگامی سمیں میں پردیش میں نیٹ سپورٹس پولیسی لائے جائے گی ڈکرم دیتے سنگھ نے ہمانچل پردیش میں ایڈوینچر سپورٹس کے لیے ریگولر پولیسی لانے کی بات بھی کہی ہم نے تینٹیٹیولی جو ہے وہ سپٹیمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہمانچل پردیش کے اندر کروانا ہے سٹیکھولڈرز ہے اسوشیشنز ہے ان کی ویو پوائنٹس بھی اس میں ہم نے جو ہے وہ جانے ہیں نمبر وان انفرسٹرکچر کو کیسے ایمپروف کیا جائے کہاں سے اس کے لیے فنڈنگ ہوگی کیونکہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایک مشکل فینانشل دور سے گزر رہے ہیں اس لیے کس طریقے سے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ فنڈنگ سی ایس آر کے مادیم سے کروا جا سکے کہ ہم بھی جو ہمارا کوپریٹ فنڈنگ ہے سی ایس آر کے مادیم سے ہم اس کے بارے میں مکھے منتری جی سے بھی بات کریں گے اور ایک اس کو ایمپلیمنٹ کرا جائے گا کہ پٹیکلر گیم جو ہے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ چاہے ہمارے سمنٹ کے ادھیو کھانے ہیں چاہے آٹوموبیل کا سیکٹر ہے چاہے فارمسوٹیکل سیکٹر ہے اس کا ہم ایک پورا تھاکہ بنائیں گے اور اس کے مادیم سے ایک ایک گیم جو ہے ایک ایک کوپریٹ ہاؤس کو جو ہے ان سے اڈاپٹ کرنے کا نویدن کریں گے تاکہ آنے والے سمجھ میں پروفیشنل طریقے سے ہم گیمز کو جو ہے وہ اوگنائز پردیش کے اندر کروا سکے سکیم پردیش کے اندر ہم شروع کرنے کا پریاز کر رہے ہیں ایک کھیل پروجیکٹ اپنوں کے نام جس میں انفرسٹرکچر کو خاص کر کے ڈولپ کرنے کے لیے پردیش کے الگ الگ کنوں میں خاص کر کے گرامین کشیتروں میں جہاں پہ آپ کے انفرسٹرکچر کی کمی ہے گراؤنڈز کی کمی ہے وہاں پر جو وہاں کے کوئی رناؤنڈ پرسنز ہے کوئی ایک سویسمن ہے یا کوئی ایسے فیملی ہے جو اپنے نام پہ یا اپنے کسی پوروچ کے نام پہ جنہوں نے کوئی شہادت دی ہے یا کوئی علاقے کے کوئی ناؤنڈ پرسنیلٹی ہے ان کے نام پہ اگر کوئی سی گراؤنڈ کو ڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ we will enter into an understanding اور اس کا جو cost of developing that arena جو ہے وہ وہ لیں گے اور ان کے نام پہ اس کو ہم الگ الگ علاقوں پہ رکھنا چاہیں گے کیونکہ کئی لوگوں نے ہم کو کہا ہے کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو بھی کہنا ہے کہ اس کے لئے ایک reconciliation چیئے ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے ایک خیل project اپنوں کے نام پردیش کے اندر ہم شروع کرنے کا پریاس کر رہے ہیں شملا سے نیراج ڈوگرہ کی report ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ENTV کے facebook پیج کو like کریں اور youtube چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو share ضرور کریں